اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اولادیں کہاں ہیں اور کس حال میں رہ رہی ہیں کون کیا کا ربار کرتا رہا ہے اور کون زیادہ امیر ہے تو ناظرین اگرام آج کی ویڈیو میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تین نسلوں کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کے گوشت گوار کرائی جائیں گی ولید ریسرچ میں خوش آمدید اور میں ہوں ولید بھٹی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور بیل آئیکن کو بھی دباتے چلیں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک چینل کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا قائد اعظم کی پہلی شادی ان کی کزن ایمہ بھائی سے تب کر دی گئی جب وہ صرف سولہ برس کے تھے قائد اعظم لندن میں زیر تعلیم تھے اور شادی کو ابھی ایک سال ہی ہوا تھا کہ انہیں اپنی بیوی کی موت کی خبر سننی پڑی اب ان کا مکمل دھیان اپنی تعلیم اور کریئر پر تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایمی بھائی کی وفاد کے بعد اگلے پچیس سالوں تک شادی نہیں کی قائد اعظم کی دوسری شادی ہندوستان کی مشہور کاروباری شخصیت سردین شاہ پیٹڈ کی لادلی بیٹلی رتن بھائی سے ہوئی پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والی رتن بھائی نے اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام مریم جنا رکھ لیا شادی کے وقت مریم کی عمر 18 جبکہ قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی 42 سال کے تھے مریم جنار نے اپنی پسند سے شادی کرنے کی اتنی بھاری قیمت چکائے کہ انہیں اپنے والد نے اپنی تمام ترجیدات سے آگ کر دیا شادی کے ایک سال بعد مریم اور قائد اعظم کی ایک لوتی بیٹی دینہ جنار کی پیدائش ہوئی دینہ ابھی دس سال کی ہوئی تھی کہ ان کی ماں 1929 میں وفاد پا گئی قائد اعظم کی ایک لوتی بیٹی دینہ جنار کو ایک پارسی لڑکا نیوائل وادیا پسند آ گیا جب انہوں نے اس بارے اپنے والدین کو بتایا تو قائد اعظم نے فرمایا پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور تمہیں اپنے لئے صرف ایک پارسی لڑکا پسند آیا دینہ جنار نے فوراں جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیر دیر پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں تو آپ نے میری ماں ایک پارسی لڑکی سے ہی کیوں شادی کی بیٹی نے خاندان کی تمام روایات کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے نوائل وادیا سے شادی کر لی اور وہ دینہ جنار سے دینہ وادیا بن گئی قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر لیا اور پھر ان سے کبھی نہیں ملے لیکن یہی بیٹی 1948 میں اپنے باپ کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے کراچی آئی تو پاکستانی عمام نے انہیں زاروں کتار روتے دیکھا قیام پاکستان کے وقت دینہ وادیا اپنے شور کے ہمراہ ہندوستان میں ہی رہی ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نسلی وادیا ہے قائد اعظم کے ایک لوتے نواسے نسلی وادیا کا شمار ہندوستان کے کھرپتی سٹھوں میں ہوتا ہے فورز میکزین کے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نسلی وادیا کی کل جیداد کی قیمت پاکستانی ایک ہزار عرب سے بھی زائد ہے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی ایک لوتی بیٹی دینہ وادیا کے حوالے سے دینہ وادیا آخری بار پاکستان دوہزار چار میں آئے تھی جہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال کی فیملی سے بھی ہوئی نوائل وادیا سال دوہزار چھے میں جبکہ دینہ جنا کی وفات دوہزار سترہ میں نیو یوک میں ہوئی قائد اعظم کے ایک لوتے نواسے ممبئی میں رہتے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام جہانگیر وادیا اور نسل وادیا ہے وادیا گروپ آف کمپنیز کے روح روان جہانگیر وادیا کے ہندوستان میں بے شمار ٹیکسٹائلز ملز ہیں جبکہ وہ ایک پرائیوٹ ائر لائن گو ائر کے بھی مالک ہیں گو ائر صرف اندرودی ہی نہیں بہنونی پرواز بھی بھرتی ہے اور اس ائر لائن میں سو کے قریب جہاز ہیں جہانگیر وادیا نے ایک ائر ہوسٹس سلینا وادیا سے شادی کی ہے اور ان کے دو بچے ایلا وادیا اور جہان وادیا ہیں جہانگیر وادیا کے چھوٹے بھائی نس وادیا بھی اس گروپ سے وابستہ ہیں نسل وادیا برطانیہ انڈسٹریز اور سواکن کے ساتھ ساتھ ریال سٹیٹ اور انجینرنگ کے شبے سے جڑے ہوئے ہیں بہرت کی مشہور لیگ انڈین پریمیر لیگ یعنی کے آئی پی ایل میں کنگز لیون پنجاب کے مالک بھی نسل وادیا ہیں جبکہ بولی ویڈ کی مشہور اداکارہ پریٹی زنتا ان کی پارٹنر ہیں ماضی قریب میں پریٹی زنتا اور نسل وادیا کے درمیان محبت کی کہانیاں صرف ٹی وی پر ہی نہیں بلکہ انڈین پریس میں بھی چھپتی رہیں خیر دونوں میں شادی نہ ہو سکی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نسل وادیا اور جانگیر وادیا اور ان کے والدین پارسی مذہب کے پیروکار ہیں شائر مشرق علامہ اقبال قائد اعظم کے بعد اب ہم شائر مشرق علامہ اقبال کی فیملی اور ان کی آل اولاد کو بیان کرتے ہیں قائد اعظم کی طرف قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال کی پہلی شادی بھی صرف سونہ برس کی عمر میں کریم بی بی سے کر دی گئی تھی مئی 1893 کو علامہ اقبال اپنے میٹرک کے ریزلٹ والے دن ہی دلہ بنے علامہ اقبال کے دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی جبکہ ان کی تیسری بیگم کا نام مختار بیگم تھا علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام افتاب اقبال اور مراج بی بی تھے علامہ اقبال کی دوسری بیگم سردار بیگم کے بطن سے جعوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئی منیرہ بانو بھی 9-10 سال کی ہوں گی جب علامہ اقبال کی موت ہو گئی بڑے صاحب ذات افتاب اقبال کی شادی علیہ رشید بیگم سے ہوئی جن سے ان کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ازاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال رکھے گئے علامہ اقبال کی بڑی صاحب ذاتی 19 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی علامہ اقبال کے چھوٹے اور لادلے فرزند جون 1964 میں ناصرہ جوید سے شادی کی معروف قانوندار ناصرہ جوید اقبال لاہور ہائی کورٹ کی ججب بھی رہ چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس جوید اقبال صدر زیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے فاضل ججب بنائے گئے نواز شریف جسٹس ریٹائر جوید اقبال کو نگران وزیراعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت غلام اساہ خان کو بھی دی گئی لیکن غلام اساہ خان جوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے لیکن نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جوید اقبال کو سینیٹر بنا دیا گیا ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام منیب اقبال اور ولید اقبال ہیں اقبالیات کے ماہر سمجھے جانے والے منیب اقبال لاہور میں رہتے ہیں وہ کچھ عرصہ مسلم لیگ نواز سے بھی منسلک رہے جبکہ علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال ایک ماہر قانوندان لمز یونیورسٹی کے پروفیسر اور سیاستدان ہیں انہوں نے دو وزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں اسی حلقے میں سے الیکشن لڑا جہاں سے کبھی علامہ اقبال نے الیکشن جیتا تھا لیکن ولید اقبال نون لے کے امیدوار شیخ رویل ازگر سے شخص کھا گئی یاد رہے کہ ولید اقبال اس وقت تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں علامہ اقبال کے سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ لہور کے سابق لارڈ میر میاں امیر الدین کی بہو بنی منیرہ اقبال کے شہور ایک سیاسی اور سماجی شخصیت تھے ان کے بیٹوں کا نام اقبال صلاح الدین اور یوسف صلاح الدین ہے لہور کے کلچر کے علامہ سمجھے جانے والے یوسف صلاح الدین المعروف یوسف صلی سابق وزیراعظم عمران خان کے پرانے دوست ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لہور کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین اندرونے لہور میں واقعہ بارود خانہ حویلی میں رہتے ہیں شعبیت سے وابستہ سیکن افراد ان کی حویلی پر آتے جاتے رہتے ہیں ان کی حویلی میں میوزک شوز، فوٹو شوٹ اور ڈراموں اور فلموں کی ریکارڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے امید کرتے ہیں ناظرین اکرام کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہماری چینل کو لائک بھی کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیون کا بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آگئے ہانے والے جتنی ویڈیوز ہوں وہ بھروقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں اللہ حافظ